السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین کسی نے کہا ہے کہ وقت ہر زخم کو بھر دیا کرتا ہے لیکن کچھ زخم بھرنے کے لیے نہیں ہوا کرتے ہیں راہ دیکھا کرے گا صدیوں تک چھوڑ جائیں گے یہ جہاں تنہا بڑی افسوس کے ساتھ ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ اب حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمہ اللہ ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں وہ مالی کے حقیقے سے جاملے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آئیے ہم حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمہ اللہ کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں جہاں تک آپ کے نام کی بات ہے تو ہم آپ کو حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب کے نام سے جانتے ہیں جہاں تک آپ کے والد کا تعلق ہے تو آپ کے والد کا نام تھا حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمہ اللہ بانی مسلم پرسنل لابورڈ اور آپ کے دادا کا نام حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمہ اللہ بانی ندوت العلماء لکھناؤ تھا اور آپ پانچ جون انیس سو تینتالیس کو خانقہ رحمانی مونگیر میں پیدا ہوئے اور جہاں تک آپ کی تعلیم کا سوال ہے آپ نے رحمانیہ اردو اسکول خانقہ رحمانی جامعہ رحمانی مونگیر ندوت العلماء لکھناؤ دار العلوم دیوبند پھر تلکہ مانجی یونیورسٹی بھاگل پر سے تعلیم حاصل کی آپ کی خدمات کو اگر دیکھا جائے تو انیس سو پہسٹھ تیسوی بات فراغت ہفتہ وار نقیب پھلواری شریف پتنا کے شریک ایڈیٹر رہے اور اس کا وقار بلند کیا جامعہ رحمانی مونگیر میں انیس سو چھاسٹھ سے انیس سو ستتر تک درس و تگریز سے وابستہ رہے اور چار سال تک نازیم تعلیمات رہے والد بزرگوار کے بعد انیس سو اکیانوے سے جامعہ رحمانی کے سرپرست اور خانقہ رحمانی کے سجادہ نشی رہے دونوں اداروں کے دائرے کو وصی کیا انیس سو اکیانوے سے جون سن دوہزار پندرہ تک مسلم پرسنلہ بوٹ کے سیکریٹری رہے جون سن دوہزار پندرہ میں مسلم پرسنلہ بوٹ کے کارگزار جنرل سیکریٹری بنائے گئے اپریل سن دوہزار سولہ میں مسلم پرسنلہ بوٹ کے جنرل سیکریٹری بنائے گئے 29 نومبر سن 2015 کو دار العلوم رحمانی زیرو مائل ارریا میں مجلس ارباب حل و عقد نے آپ کو متفقہ طور پر امیر شریعت سابع بیہار اڑیسا وجہار کھنڈ منتخب کیا 1974 سے 1996 تک بیہار قانون ساز کانسل کے رکن رہے اس درمیان دو بار 1984 میں 1990 میں ڈپٹی چیئرمین منتخب ہوئے مسلمانوں کے حقوق کی لڑائی لڑتے رہے اور تعمیری اور ترقیاتی کاموں میں حصہ لیتے رہے 1996 میں سماجی فلاح و بہبود کے لیے رحمانی فاؤنڈیشن قائم کیا جس کے تعلیم اور صحت کی سمت میں شاندار خدمات ہیں سن 2008 میں مسلمانوں کی معیاری تعلیمی ترقی کے لیے پٹنا میں رحمانی تیس قائم کیا جس نے آئی آئی ای ڈی اور دیگر مشکل مقابلوں میں مسلم بچوں اور بچیوں کو کامیابی کی راہ دکھائی اور شاندار رکارٹ قائم کیا رحمانی تیس کے دائرے کو وسیع کیا اور آئی آئی ای ڈی ٹیسٹ کی تیاری کے علاوہ چارڈ اکاؤنٹنٹ کی تیاری کے ساتھ سن 2012 میں مسلم طلابہ کو وکیل اور جج بنانے اور سن 2013 میں میڈیکل کی تیاری کرانے کی شروعات کی سن 2002 میں مدارس کی حفاظت کی تحریک چلائی اور مونگیر میں تاریخ ساز ناموس مدارس اسلامیہ کنونشن منعقد کیا جس کے اثرات پورے ملک پر ہوئے مسلم پرسناللہ بورڈ کے پروگرام کے مطابق اصلاح معاشرہ اور آئینی حقوق بچاؤ تحریک کنہن سطح پر چلائی جس میں خاطر خواہ کامیابی ملی اور دین دستور بچاؤ تحریک کی قیابی بھی فرمائی جہاں تک ایوارڈ اور اعزاز کی بات ہے تو بھارت جیوتی ایوارڈ راجیو گاندی ایکسلنس ایوارڈ شکچارتن ایوارڈ سرسید ایوارڈ اور امام رازی ایوارڈ کولمبیا یونیورسٹی سے ڈائریکٹ کی اعزازی ڈگری آپ کے جانشین کے اگر بات کی جائے تو پندرہ نومبر سن 2015 کو آپ نے اپنی بڑھتی ہوئی مشغولیتوں کے پیش نظر اپنے بڑے صاحبزاد حضرت مولانا احمد ولی فیصل لحمانی صاحب کو اپنا جانشین منتخف فرمایا کہ ابھی وہ ہمارے کاموں میں معاونت کریں گے اور ہمارے بعد خانقہ رحمانی کے سجادہ نشین ہوں گے اور ہمارے چھوٹے لڑکے حامد ولی فہد رحمانی ان کی معاونت کریں گے اور آپ تین اپریل سن 2021 بروز سنیچر دوپہر تقریباً تین بجے اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور اپنے مالک کے حقیقی سے جاملے انہا للہ و انہا الیہ راجعون نادینی ہم نے آپ کے سامنے حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمہ اللہ کا مختصر تعرف پیش کیا ہے اور آپ کی زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی ہیں اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کو غریق رحمت فرمائے اور گھر والوں کو سبر جمیل عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ